تھٹی انسان عارضو تمنا یہ کرے گا اے کاش مجھے میرا عمال نامہ نہ دیا جاتا اتنے گناہیں عمال نامہ جو ہے جس کے اندر عمال لکھی ہوں گے گناہ ہی گناہ کہ مجھے یہ نہ دیا جاتا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعزیز ناظرین کرام اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع داری نہیں کرتا آپ کی بات نہیں مانتا اللہ کی اطاعت نہیں کرتا وہ قیامت کے دن مرنے کے بعد پشتائے گا اور عارضو تمنا کرے گا نو ایسی تمنا ہیں جو قرآن نے ذکر کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد یہ کہے گا اے کاش میں مٹی ہوتا اور دوسری تمنا اے کاش میں آخرت کی زندگی کے لئے کوش نہ کوش ضرور کرتا اس لی تمنا انسان کہے گا اے کاش میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی اور چوتھی تمنا انسان یہ کرے گا کہ اے کاش میں فلان کو دوست نہ بنائے ہوتا اس نے تو مجھے گمراہ کرکے رکھ دیا اس نے مجھے گمراہ کر دیا میں نے اس کو دوست بنایا میں اسے دوست نہ بنایا ہوتا اس کے پیچھے نہ چلا ہوتا پانچمیں آرزو یہ کرے گا تمنا کرے گا اے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنایا ہوتا تو آج کامیاب ہو جاتا چھٹی انسان آرزو تمنا یہ کرے گا اے کاش مجھے میرا عمال نامہ نہ دیا جاتا اتنے گناہیں عمال نامہ جو ہے جس کے اندر عمال لکھی ہوں گے گناہ ہی گناہ کہ مجھے یہ نہ دیا جاتا ساتھویں تمنا یہ کرے گا اے کاش میں مومن لوگوں کے ساتھ ہوتا ان کے ساتھ چلتا اور میں بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا اور آٹھویں تمنا انسان یہ کرے گا اے کاش میں اپنے رب کریم کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا اور نومی آخری تمنا انسان یہ کرے گا کہ اے کاش ہمیں دنیا میں واپس بھیجا جائے ہم اللہ کی آیاتوں کو نہ جھلیں اور ایمان والوں میں سے ہو جائیں یہ نو تمنا ایسی ہیں جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر کی ہیں تو ناظرین کرام ابھی موقع ہے اللہ نے زندگی دی ہے زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہے اس سے پہلے کہ ہمیں موت کا پیغامہ پہنچے ہم اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی تابداری آپ کی فرما برداری کر لیں اور ہم کسی ایسے کو دوست نہ بنیں جو ہمیں گمراہ کر دے وہ خود بھی گمراہ ہو اور اسی طرح ہم اللہ کے حبیب علیہ السلام کی پیروی کریں آپ کے راستے کو اختیار کریں اور ایسا نیک عامال نامہ تیار کریں کہ کل قیامت والا دن ہو ہمیں یہ تمنہ یہ دکھ یہ افسوس نہ ہو کہ کاش مجھے میرا عامال نامہ دیا ہی نہ جائے اور ہم ایسے نیک زندگی گزاریں کہ قیامت والا دن ہو ہمیں یہ پشتاوہ نہ ہو کہ کاش ہم مٹی مٹی ہو جائیں وہ سامن تو عذاب ہے وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ وہ انسانوں کا ٹھکانہ جو انسان گناہگار جو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے ہیں تو اس سے پہلے ہم نیک عامال کر لیں جو شخص جو لوگ اللہ رب کریم کے ساتھ شریک کر رہے ہیں شریک ٹھہرا رہے ہیں تو ان کو باز آج جانا چاہیے کہ قیامت کا دن ہوگا یہ ان کی تمنہ ہوگی پھر کوئی تمنہ پوری ہونے والی نہیں ہے ان میں سے ایک تمنہ بھی پوری نہیں ہوگی اور دل کے خیال ہوں گے کاش ایسا ہو جاتا ایسا ہو جائے لیکن یہ آخری موقع ہے دنیا کے امتحان میں انسان ناکام ہو جائے فیل ہو جائے تو انسان کو دوبارہ موقع دیا جاتا ہے لیکن یہ دنیا میں معاملات ہیں دنیا کا معاملہ ہے زندگی بھئی ایک بار ملی ہے اور بار بار نہیں جو ایک بار چلا گیا وہ دوبارہ نہیں آسکتا ایک ہی موقع ہے تو جو لوگ اللہ کی آیاتوں کا مزاق اڑاتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا قرآن رکھا جائے اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمان رکھا جائے نہیں جی اسے چھوڑیں یہ تو مولویوں کا کام ہے تو نہیں یہ مزاق نہ بنائیں دین کو تو کل قیامت والا دن ہوگا پھر پشتائیں گے تو آپ کا پشتابہ آپ کا کسی کام نہیں آئے گا تو اب اللہ پاک نے آپ کو موقع دیا ہے تو آپ دین کے مطابق زندگی بزاریں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور اتحاد کر لیں اللہ پاک ہم سب کو جو ہے نیک آمار کرنے کی اور آخرت کی تیاری کرنے کی تفیق نصیب فرمائے دوستو بھائیو اللہ کے اس پیغام کو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس سے سنیں اور آگے دوسرے مسلمانوں تک مہنچائیں کیونکہ دین جو ہے وہ خیر خیر کا نام ہے ہم اپنے بھی خیر خیر کریں اور دوسرے مسلمان بھائیوں کی بھی خیر خیر کریں اس پیغام کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ پاک ہم سب کو نیک آمار کرنے کی تفیق نصیب فرمائے آمین وما علینا اللہ البلاغ